کہ آپ نے آج اس اپوزیشن کے جو ریکوزٹ اجلاس ہے اس کے مختلف ایجنڈا جو اس کے ایٹرمز ہیں آج کا ہمارا سب سے پہلا ایجنڈا تڈی دل جسے پشتوں میں ملک کہتے ہیں انگریزی میں اسے لوکست کہتے ہیں جناب سپیکر اگر آپ کو یاد ہو نومبر کے مئینے میں یہاں پر ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ تڈی دل پہ ہم نے بیس کی دی اور جناب سپیکر اس وقت ہمیں خدشہ یہ تھا کہ یہ تڈی دل جب اس وقت کرونا کا وبا شاید چینہ میں شاید چینہ میں اس کی پہلا کیس بھی شاید نہیں ہوا تھا یا ہوا تھا ہم نے اس مسئلے پہ اس عملی کے فلور پر اٹھایا اور ہم جس بات کا ہم خدشہ ظاہر کر رہے تھے چونکہ ماہرین ہیں جو اگریکلچر کے ماہرین ہیں ان کے مطابق یا اس تڈی دل کے افظائر سے متعلق جو بات کی جاتی ہے کہ یہ دو تین ماہ میں یہ ان کی دادات ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں میں کرونوں تک پہنچ جاتی ہے اس لیے کہ جناب سپیکر ایک تڈی دل دو تین ماہ میں وہ اسی بچے پیدا کرتے ہیں اور جناب سپیکر جناب سپیکر اور جب ہم نے اس وقت آواز اٹھائی کہ حکومت وقت اس مسئلے کو سنجیدہ لے اور اس کو طلب کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے لیکن آپ یقین کریں جناب سپیکر اس پہلے رو میں بیٹے ہوئے لوگ جو ہمیشہ اپوزیشن کا وہ مزاق اڑا رہے تھے انہوں نے اس وقت بھی ہمارا مزاق اڑایا اور کہا جس طرح کرونا میں جب ہم نے پوزیشن نے یہاں چوبیس پروری کو اکیس پروری کو ہم نے تیرے کے التواز جبع کرائی چوبیس پروری کو یہاں بیس ہوئی یہ لوگ اس وقت سبی میلے میں اور کار اور جیپ ریلی میں مصروف تھے جناب سپیکر اسی طرح جناب سپیکر جب ہم نے تدی دل کے حوالے سے یہاں بات کی ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی انہوں نے اس وقت بھی اپوزیشن کا مزاق اڑایا اور جناب سپیکر پھر اس دوران جب اب کوئی آٹھ مہینے کے بعد بھی جب پوری طرح تباہی مچا دی گئی ہے ارب اور روپے کا نقصان ہوا ہماری جو زرات ہے جس میں بالخصوص ہمارے پل کے باغات ہے وہ پچاس سے ساٹھ فیصد تک وہ ختم ہو گئی ابھی تک حکومت کو ہوش کے ناخون ابھی تک نہیں آئے وہ ابھی تک سمجھ رہی ہے حکومت کہ ہم نے عوام نے کوئی نقصان نہیں اٹھا ہے اس لیے کہ حکومت خواب خربوش میں سوئی ہوئی ہے جناب سپیکر جس طرح جناب سپیکر اب دیکھیں ایک ایک بات پر جس مٹاس کے ساتھ زہر دی جا رہی ہے جناب سپیکر اور جس طرح وفاق نے جناب سپیکر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا ایشو اس وقت جس طرح ہمارا یہاں پہ ہمارے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے اسی طرح جناب سپیکر آپ نے دیکھا کہ ان ایف سی اوارڈ جیسے اہم کانسٹیٹوشن کے ون سکس زیرو تری آلف کو جو صوبوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا حصہ ان ایف سی اوارڈ میں ماضی سے کم نہیں ہوگا جناب سپیکر ایک سو ساٹھ آلف اے اس بات کی زمانت دے رہا ہے آج آپ دیکھ رہے ہو جناب سپیکر کہ وہ اس کانسٹیٹوشن کے اس آرٹیکل کو ختم کرنے کے در پہ جناب سپیکر ہم نے حکومت کو کہا کہ اگر یہ آرٹیکل ختم ہوا پھر آپ کے پاس آپ کا جو حصہ ہے نائن پوائنٹ زی نائن پرسنٹ وہ اگر کم ہوا چھ پرسنٹ تک آ گیا آپ کو تنخواب بنانے کے پاس کے لئے آپ کے پاس رکم نہیں ہوگی اب بھی جناب سپیکر صحیح صورتحال یہ یہ منسٹر صاحب تشریف فرمائے یہ ہمیں یہاں سچ بتائے کہ آپ نے اٹسی عرب روپے کا ڈیپسٹ بجٹ پیش کیا خسارے کا بجٹ آپ نے پیش کیا اگر صحیح طور پہ لیا جائے جناب سپیکر بجٹ مینویل کے مطابق یہ آپ کا بجٹ بلکل غیر قانونی ہے اتنا خسارت ہو نہیں سکتا جناب سپیکر میں آ رہا ہوں جناب سپیکر میں ٹو دا پوئنٹ آ رہا ہوں میرا کہنے کا مطلب جناب سپیکر یہ ہے کہ جس طرح ہمارا لوٹ مار جا رہی ہے ہمارے لوگ تباہی و دانے اس کے تباہی کی طرف جا رہے ہیں اسی تدیدل نے ہماری تباہی یہاں پہ مچا دیئے آپ دیکھیں جناب سپیکر جی ویلکم چیئرمن صاحب جناب چیئرمن صاحب آج اس تدیدل نے ہماری زراد کو تباہ کیا آج اس تدیدل نے جو ہمارے زمیدار پہلے سی تباہ حال تھے اور جس جو اگلے ایجندہ ہے ایٹم ہے بجلی اس کی جو بجلی کی صورتحال ہے جس طرح ہمیں یہ پرپارہ دیا گیا ہے اس صورتحال کی وجہ سے پہلے ہی سے ہمارے زمیدار تباہ تھے اس حکومت نے کیا کیا ہے جناب سپیکر کرونا پہ حکومت نے کیا کیا جناب سپیکر کوئی وہ اقدام ہمارے عوام کے تحفظ کے لئے اس حکومت نے ایک بھی قدم نہیں اٹھایا ہے جب آپ نے کرونا پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اتنا ہمارے دو سو کے قریب یہاں لوگوں کی موت ہوئی ہے سراسر غلط بیانی ہے یہاں سینکڑو میں نے خود اپنے علکے میں کوئی تشہر میں میں نے ایسے گرانوں میں میں گیا ہوں جہاں سینکڑو گرانوں میں میں گیا ہوں جہاں لوگ کرونا کے باعث مر گئے حکومت نے بھی وہاں غفلت کا مظاہرہ کیا آج اس تھدی دل نے بھی جس طرح یہاں پر تبایو بربادی آگئی ہمیں بتایا جائے کیا اقدامات کیا ہے اس کے لئے طلب کرنے کے لئے کس بروقت اقدام کو اٹھایا گیا سپریے کیا گیا جازوں کے کیا گیا ٹریکٹر کے ذریعے کیا گیا مشنری کا ہوئے پہلے یہ پروجیکٹ دیا گیا تھا کہ پی ڈی اے میں ڈیل کرے گی پیٹھا ڈیل کو طلب کرنے کے لئے لیکن جب پی ڈی اے میں نے کام کیا ان کے بس کی بات نہیں تھی انہوں نے جوہے نے کہا کہ یہ کام ہماری بس کی بات نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کھانا تھا وہ تو کھا لیا اب اس کو اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا گیا اب اگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے آٹھ مہینے میں کیا کیا ہے جناب اس بھی کر آج اس ہاؤس کو بتایا جائے کتنا امداد آیا کتنے سو ملین ڈالر کا امتیاد آیا اور اس امداد کو کہاں کہاں تک پہنچایا گیا اور اب جناب اس بھی کر ہمارے زمیداروں کو جو نقصانات ہوئے زمیداروں کا اس کو کیا معاوضہ دے رہی ہے جناب اس بھی کر یہ ہمیں بتایا جائے جناب اس بھی کر میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کا بہران جناب اس بھی کر روز یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اٹارہ سو میگا وارٹ بجلی کی ہمیں ضرورت ہے لیکن ہمیں جو پروائیڈ کیا جا رہا ہے وہ نو سو میگا وارٹ بجلی جناب اس بھی کر آپ کوئی تشہر کے میں اس کوئی تشہر میں رہا ہوں آپ یقین کریں کہ اس وقت بجلی کی کیا صورتی حال ہے اور آپ انٹائر دا پروینس جائیں گے وہاں کتنے گھنٹوں کی لاؤڈ شیڈنگ ہے جناب اس بھی کر ابھی ہمارے سٹوڈنٹ احتجاز کر رہے ہیں آن لائن کلاسوں وہ اس لئے احتجاز کر رہے ہیں کہ جب بجلی ہے نہیں جب سٹوڈنٹ اس حق تک کہ وہ اپنے موبائل کو چارج نہیں کر سکتے اس حق تک کہ بہت سارے علاقوں میں وہاں آن لائن نیٹورک ہے نہیں جناب اس بھی کر پھر جب آپ کے پاس بجلی نہیں ہے جب آپ کے پاس نیٹ کا کام نہیں ہے تو کیسا ہمارے سٹوڈنٹ آن لائن کلاسیں لیں گے جناب اس بھی کر اسی طرح یہ جو ابھی تک ہمیں جو بتایا جا رہا ہے جناب اس بھی کر ہم گئے اس وقت آپ کا صوبہ چوالیس عرب روپے کرزدار ہے کیس کو کا صرف جناب اس بھی کر میں واسا کی بات کروں گا واسا ڈپارٹمنٹ جو کرزدار ہے کیس کو کا کوئی ایک عرب روپے وہ کرزدار ہے اس وقت آپ کے اکثریت ٹو بیل ڈسکنیکٹ ہے بجلی ان کو نہیں دی جا رہی ہے وابڑا والے کیس کو والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پیمنٹ نہیں کی جا رہی ہے اس لئے ہم نے آپ کے ٹو بیل کو ڈسکنیکٹ کیا ہے جناب اس بھی کر اسی طرح ہمیں جو حکومت نے جو سبسیڈی دینی تھی بجلی کے اوپر وہ سبسیڈی کتنے سالوں سے حکومت آدھا نہیں کر رہی ہے آپ بیٹھیں آپ کیس کو کے ساتھ اپنے معاملات تھی کریں آپ وفاقی وزارت توانائی بجلی و انرجی سے آپ معاملات تھی کریں کہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے ذمہ داری بھی لی ہے کہ ہم نے سبسیڈی دینی ہے اب یہ آپ سبسیڈی بھی نہیں دے رہے ہو اور ذمہ داروں کی بجلی کی یہ حالت ہے جناب سپیکر کہ جب خاص پیک سے زن ہوتا ہے اگریکلچر کا باغات کا مئی میں جون میں جولائی میں ابھی جولائی کا مہینہ ہے اس وقت آپ جا کر پشین میں یا کلات میں یا کلہ سیف اللہ میں یا پھر آپ کسی اور ڈسٹیک میں وہاں کتنی بجلی دی جا رہی ہے چوبیس گھنٹوں میں جناب سپیکر محض چھ گھانٹے چھ گھانٹے یا چار گھانٹے انٹائر ڈا پرومنس ان کو بجلی دی جاتی ہے تو یہ بجلی یہ ناکافی ہے جناب سپیکر یہ تو صرف گھروں میں استعمال ہونے والی جو مشینری ہے جو باقی چیزیں اس کے لئے ناکافی ہے پھر چھ جائے کہ جناب سپیکر کہ آپ اس پہ ذریع ٹو بیل چلائے آپ جو ہے شہر میں آپ ٹو بیل چلائے جناب سپیکر بعض جگہوں میں اس طرح ہے کہ کیس کو ایک علاقہ ہے اس میں آپ کا ذریع کنیکشن اور آپ کا جو گریلو سارفین کے کنیکشن اس کو مکس کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے جو ذریع کنیکشن کو بجلی نہیں دی جاتی ہے اس کے ساتھ گریلو جو سارفین ہیں وہ بھی متاثر ہے اور جناب سپیکر آپ یقین کریں کہ ہمارے دوہزار اٹھارہ انیس انیس بیس کے ابھی تک اس کی مات پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے میں کہتا ہوں جناب سپیکر کہ آپ رولنگ دے دیں حکومت کو آپ رولنگ دے دیں صبحی حکومت کو آپ رولنگ دے دیں کہ وہ بیٹ جائے کیس کو کے ساتھ اپنے معاملات تیہ کرے عوام کو بجلی چاہیے اور جناب سپیکر بجلی کے لہنوں کا تو آپ کو پتہ ہے کتنے لازز ہوتی ہے آپ کے پاس جب بجلی پہنچتی ہے وہ کس طرح کی بجلی پہنچتی ہے اور آج جناب سپیکر ہمارے پاس کوئی آپ کا نیشنل پانچ سود وہ جو میگا وارٹ بجلی ہے اس کے لئے ہمارے پاس کوئی نیشنل گریٹ نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ جناب سپیکر اس حوالے سے آپ اپنے گوڈ آفیس سے کیس کو کے اکام کو نہ صرف کیس کو کے اکام کو بلکہ اسلام آباد سے جناب سپیکر آپ بلائیں آپ عزارت جو انرجی ہے جو عزارت پانی وہ بجلی ہے ان کے سیکرٹری کو آپ یہاں بلائیں اور ان کے ذریعے جو معاملات ہیں ہم بیٹھ کر کے جنابی حکومت آئے گی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کم از کم یہ بجلی کے جو معاملات ہیں وہ تہہ کریں بہت بہت شکریہ